مطر پردیس کے زلہ برعلیمی تھانہ پریم نگر علاقے کے رہنے والی لبنہ بی نے محلے کے گیر مسلم لڑکے سے محبت کے بعد شادی کر لی ہے لبنہ نے مذہب اسلام چھوڑ کر سناتن دھرم اپنا لیا ہے یہ شادی خاندان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے لہٰذا لبنہ نے اپنے شوہر اور خود کو اپنے خاندان سے جان اور مال کا خطرہ بتایا ہے اور پولیس سے حفاظت کرنے کی التجا کی ہے جبکہ لبنہ کے اہلے خانہ کا کہنا ہے کہ اپنی بیٹی کے جان کے دشمن نہیں ہے بلکہ اپنی بیٹی کو واپس گھر لانا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں سے اپنی اور شوہر کی جان کو خطرہ بتا کر ویڈیو وائرل کرنے والی لبنہ اب اروہی بن چکی ہے اس نے مذہب اسلام چھوڑ کر سناتن دھرم اپنا لیا ہے لبنہ عرف اروہی نے محلے کے بابی کشیب سے سناتن رسم و ریواز سے شادی بھی کر لی ہے وہ بالک بھی ہے لہٰذا وہ اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس افسران سے حفاظت کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے بالکہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے لبنہ عرف اروہی کے گھر والوں کی اگوا کرنے کی تحریر کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا آئے اس کے برعک سے پولیس لبنہ عرف اروہی اور اس کے شوہر بابی کشیب کے محافظ بن گئی ہے لبنہ عرف اروہی بابی کشیب اور ساتھ فیروگ کی رسم ادا کرنے والے پنڈیت نے بھی لبنہ کے بالک ہونے کی وجہ سے شادی کرانے کی دلیل دی ہے لبنہ کے اہلے خانہ کا کہنا ہے کہ وہ گجشتہ بیس مئی کو اپنی خالہ رہانہ کے ساتھ شہر کے بٹلر پلازا مارکیٹ میں موبائل کی مرمت کرانے گئی تھی موبائل کی مرمت کرانے کے بعد دونوں گھر واپس آنے لگے تو راستے میں اچانک بابی اپنے تین دوستوں کے ساتھ آ گیا اور اسلحہ کے دم پر اس نے لبنہ کو اگوا کر لیا جبکہ پولیس کی تحقیقات میں واضح ہو گیا ہے کہ لبنہ کو اگوا نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ بالک ہے اور اپنی مرضی سے بابی کشیب کے ساتھ گئی ہے بالک ہونے کی وجہ سے لبنہ کے اگوا ہونے کی بات بے بنیاد ہے پولیس لبنہ اور اس کے شوہر کی جان و مال کی حفاظت کرے گی موسیقی